اسلام علیکم ناظرین میں اقبال سہوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پرگرام نیوز اینڈ ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسا کہ آج سوشل میڈیا پر ایک خط تحریک انصاف کے چیئرمن سیکیٹریٹ سے جاری ہوا ہے وہ وائرل ہو رہا ہے اور اس خط میں جو ہے کیا کہا گیا ہے اس کو ذرا زبانی بیان کرتے ہیں پھر اس کے مندرجات آپ کو پڑھ کے بھی سنائیں گے اس میں ایک بڑا یوٹرن لے لیا اور اس میں کہا ہے کہ پارٹی کے تمام ٹکٹ ہولڈر تمام کارکون تمام ترجمان ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس پر سختی سے عمل کریں اور آئندہ فوج یا آئی ایس آئی کے بارے میں اور کسی بھی فوجی افسر کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا جائے گا اور جو پوسٹیں سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ہیں وہ بھی ڈالی جائیں وہ پورا خط آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں اور اس خط کا اکس بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ خط ہے جس کو اہم ہدایت نامہ کہا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ تمام پارٹی عددار ترجمان پارٹی ٹکٹ ہولڈرز اور سوشل میڈیا ٹیم کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ آج کے بعد کسی بھی پلیٹ فارم پر افواج پاکستان اور آئی ایس آئی یا اس کے افسران بالا بشمول قمر جعوید باجوا کے خلاف کسی قسم کی تقریر بیان یا پھر پوسٹ سے اجتناب کریں سوشل میڈیا ٹیم اپنی وال پر پہلے سے موجود منفی مواد فل فور ہٹا دیں میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں بھی کوئی منفی بیان یا پوسٹ پبلک فورم پر شیئر نہ کیے جائیں اگلے لائے عمل تک تمام دوست درجہ بالا ہدایات پر سختی سے عمل کریں عمران خان چیئرمن تحریک انصاف یہ خط اس میں کس حقیقت ہے یا یہ سوشل میڈیا ہی کی کوئی کارستانی ہے اس کا فیصلہ تو ابھی تک نہیں کر پائیں گے ہم لیکن جو حالات ہیں اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ خط جو ہے وہ قرین قیاس اس لیے لگتا ہے کہ وزیر آباد کا جو لانگ مارچ شروع ہوا ہے اس کے قیادت شاہ محمود کر رہے ہیں اور فیصل آباد سے جو ہے عصد عمر کر رہے ہیں اور کے پی سے جو ہے وہ پرویز خٹا گا رہے ہیں اب ان تینوں لیڈروں کو ذرا سامنے رکھئے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اداروں کے ساتھ جو ہے باتچیت کرنے میں شریک رہے ہیں اور خفیہ ملاقاتوں کا حصہ رہے ہیں حکومت کے ساتھ بھی اور اداروں کے ساتھ بھی تو گویا ایک ایسا انسین کنسنسس نظر آتا ہے کہ جس میں یہ بات اب تیہ ہو گئی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ خطاب کریں گے ویڈیو سکرین پر اور باقی جو معاملات ہیں وہ وہ لوگ لے کر چل رہے ہیں جو اداروں کے لیے قابل قبول میں ہیں اور جن کے لیے ادارہ بھی قابل قبول ہے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کل حامید میر جو پاکستان کے بڑے انکر ہیں ان کے پروگرام میں عمران خان کے بہت قریبی ساتھی میجر خرم حمید روکڑی نے ایک انکشاف کیا کہ عمران خان کے کہنے پر میجر جنرل فیصل نصیر سے تین ملاقاتیں ہوئیں جو دو ملاقاتیں انہوں نے کی اور تیسری ملاقات سلمان احمد نے کی جس میں وہ شریک تھے لیکن گفتگو سلمان احمد نے کی یہ سلمان احمد وہی ہیں جو جنون کے گانے بھی گاتے ہیں اور آج کل جو ہے وہ عمران خان کے ترجمان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ گولی لگنے والے واقعے کے بعد سلمان احمد ہی جو ہے ٹیلی ویزن شوز میں آ کر جو ہے وہ عمران خان کی ترجمانی کر رہے تھے تو اس طرح سے یہ تین ملاقاتیں جو ہیں یہ اسی افسر سے ہو رہی تھی جن کے بارے میں عمران خان جو ہے وہ جو بیانات جاری کرتے تھے جس میں ڈرٹی ہیری اور اس طرح کا جو ہے الفاظ استعمال کرتے تھے بہرحال یہ سیاست میں چونکہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو بھی اس بات کی سمجھ آگئی ہو اور سمجھ آنی بھی چاہیے کہ پچھلے دنوں انہوں نے سی این این کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں سی این این کی جو کرسپانڈنٹ تھیں جو انٹرویوئر تھیں وہ ان سے مستقل یہ پوچھتے رہی کہ آپ جن پر الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف ثبوت کیا ہیں وہ انہیں کوئی ثبوت نہیں پتا سکے اور اس طرح سے یہ انٹرویو جو ہے وہ ان کے بیگراؤنڈ کے بیانیے سے ہی چلتا رہا اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہوا اور اس سے ایک انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے وہ سوالات کھڑے ہونے لگ گئے دوسری طرف ایک اور اہم بات یہ ہوئی ہے کہ عرشد شریف جو قتل ہوا ہے کینیا میں اس کی گتھیاں جو ہے مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں اور کچھ ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کون اس میں جو ہے وہ ذمہ دار قرار پاتا ہے دوسری طرف مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والی جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کانفرنس تھی اس کانفرنس سے واپسی پر وزیراعظم شہباز شریف پاکستان آنے کے بجائے جو ہے وہ ڈائریک لندن پرواز کر گئے اور لندن میں ان کا قیام جو ہے وہ رہا اور اس میں ان کی ملاقاتیں جو ہیں اپنے بڑے بھائی اور سابق وزیراعظم نواز شریف سے ہوتی رہی اور اس میں جو لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں نئے آرمی چیف کی تقروری کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے تو بہرحال یہ آگے کیا صورتحال ہوتی ہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو سینئر موسٹ لیفٹنینٹ جنرل ہیں لیفٹنینٹ جنرل سید آسیم منیر احمد شاہ ان کو فور اسٹار جنرل کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے تو دیکھئے پاکستان کا منظرنامہ آگے جا کر کیا بنتا ہے کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ بظاہر جو ہے وہ اب حالات جو ہے وہ تھوڑا نارمل صورتحال کے طرف آئیں گے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ کچھ برف پگلنے کے امکانات نظر آتے ہیں دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کو دیکھنا پسند کرنا اور پروگرام پر اپنی رائے دینا نہ بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی